ہریانوی فنکاروں نے کورونا وائرس کی سنکٹ کو ختم کرنے کے لیے لاغو لوگ ڈاؤن میں چوبیس گھنٹے ڈیوٹی پر تینات پولیس کریمچاریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے گانا لونچ کیا ہے گائیکار سبحاش فوجی اور پلہاد فاگنا نے ماتر ایک ہفتے کے اندر گانے کو لکھنے اور شوٹنگ کا کام پورا کیا ہے اور بدوار کو ہانسی کی ایسپی لوکیندر سنگھ نے گانے کو لونچ کیا پولیس پر بنایے گیت لونچ ہوتے ہی سموچے پردیش میں وائرل ہو گیا سبحاش فوجی اور پلہاد فاگنا نے بتایا کہ ایک دن لوگ ڈاؤن میں جیتندر یادو کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے تب ہی اچانک آئیڈیا آیا کہ پولیس کرمچاری لوگ ڈاؤن کو سفل بنانے کے لیے پوری محنت کر رہے ہیں کیونہ ان کے اوپر گانا بنایا جائے جس کے بعد جیتندر یادو نے گانے کے بوڑھ لکھے اور شبھاس فوجی کے بیٹے نے میوزک تیار کیا آخر دو تین دنوں کے اندر گانے کی شوٹنگ کو پورا کیا گیا انہوں نے بتایا کہ گانے کی شوٹنگ کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ شاریرک دوری کے نیم کے چلتے کافی پریشانی آئی لیکن گانے کی پوری شوٹنگ میں شاریرک دوری کے نیم کا پالن کیا گیا ہے اور پردیش کے کئی بڑے پولیس ادھکاری ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دیکھو کمیاں تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ رہی جاتی ہیں ہنڈرڈ پرشنٹ کرنے کے بعد بھی لیکن اس میں ہمیں بھی کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کے قرارن ہم اپنا ہنڈرڈ پرشنٹ جو ہم دیتے ہیں وہ نہیں دے پائے ہیں پھر بھی ہم نے پوری پوری کوسیس کری ہے کہ بہت ایک اچھا سونگ بنے ایک میسیج کے ساتھ ساتھ لوگ انٹرٹینمنٹ بھی ہوں اس سے اور یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے تو نہیں ہے اسپیسلی ایک موٹیویشنل سونگ ہے اور ہمارے ان جوانوں کے لیے ہے جو ہماری سیوا میں تت پر رہتے ہیں اور جو ہمارے لیے اپنا دن رات اپنے بی بی بچوں سے دور رہ کے سیوا دے رہے ہیں تو ان کے موٹیویشنل کے لیے یہ سونگ ہے اور پوری کوسیس کی ہے پوری ٹیم نے بہت اچھا لکھا ہے بھائی جی تندر نے میوزک بھی بہت اچھا بنا ہے اور ہم نے بھی اچھی کوسیس کر کے گایا ہے اور امیت جانگیڈ نے بہت اچھا ایجی ٹیو پی کام کیا ہے پوری ٹیم نے اور پورے پولیس پرساسن جو ہانسی کے جتنے بھی ہمارا شٹاب ہے پولیس کا سب نے بہت اچھا یوگدان دیا بہت اچھا سہیوگ دیا ہے اور خاص کر ہمارے ایس پی ساب لوکندر سنگی جی کو بہت بہت دھنیواد اس کے لیے دیکھو میں ایک ریٹائرڈ آرمی سے ہوں میں ایک فوجی ہوں میں بھی بیلٹ فورس کی سرویس کر چکا ہوں تو ساید جو فیل میں جانتا ہوں ساید اور کلاکار بہت ہی کم جانتے ہوں کیونکہ میں نے اس چیز کو ریل میں دیکھا ہے میں اپنے گھر سے باہر بھی رہا ہوں ڈیوٹی پہ رہا ہوں بورڈر پہ رہا ہوں میں نے ایک لڑائی بھی لڑی ہے تو یہ جو فیلنگ ہے یہ بہت اچھے سے میں جانتا ہوں اور اسی فیل کو میں در نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے دل سے ہنڈر پرسنٹ نبھانے کی کوسیس کی ہے دیکھو روٹین میں جو گانے چلتے ہیں وہ تو ہم اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے کری رہے ہیں لیکن اس طرح کے جو گانے ہیں یہ ہمارے دل کو چھوٹے ہیں اور اس میں دل سے ہی سارا کام ہوتا ہے ہارٹ ٹچنگ سونگ ہوتے ہیں اور بہوناوں سے جڑے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ الگ فیل آتا ہے دیکھو بہت سارا پینک ہے لوگوں میں بہت زیادہ ڈر ہے اور میں پوری جنتا سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سعودھانی برتنے کی ضرورت ہے ہمارے مانینی پردھان منتری شریف نریندر مہدی جی نے بھی یہی کہا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے یہ چیز ڈرنے والی نہیں ہے ہاں سعودھانی برتو ڈسٹینس جو سوشل ڈسٹینس بتایا گیا ہے جیسا گورنمنٹ بتا رہی ہے ویسا کرو ہم نے اس کے کرونا کے اوپر بھی ایک موٹیویشنل سونگ ڈالا ہے کیونکہ ہم ایسے ایسے جو ساماجک جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم کام کرتے رہتے ہیں تو کرونا کے اوپر بھی ہم نے ایک سونگ کیا تھا ابھی تو وہ صرف جنتہ کو ایک میسیج تھا تو اس کے اوپر بھی میں لوگ اس طرح کے سونگ ابھی آئیڈیال چل رہے ہیں مائنڈ میں اور آگے کرتے رہیں گے جو جیسے جیسے جو بھی دیس کے لیے جیسے ہمارے بھارتی شہنہ ہے یا پولیس کے جوان ہے یا ہمارے ڈوکٹر ہیں یا جو بھی ہمارے دیس کے لیے کھلاڑی ہیں جو بھی اچھا کرتا ہے اس کے لیے ہماری کوشش رہتی ہے ہم آگے رہیں اس کس کا سوہوگ جسے مانتا ہے دیکھو پوری ٹیم کا بہت اچھا سا یوگ رہا لیکن بھی سا یوگ تو ہمارے میں اس پی ساپ کا مانوں اور پوری پولیس پرشاسن کا مانوں بلکل آج سونگ ریلیز ہویا ہے پولیس کے یودہ اور ایک اندر سے مطلب پراؤڈ پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کیونکہ کبھی کبھی بنتی ہیں ایسی چیزیں اور جب بھی بنتی ہیں بس لاجوا بنتی ہیں دلی گواہی دے دیتا ہے اس بات کی مطلب لاجوا بنتی ہیں اور سرو سے ہی جیسے ہی جیتو بھائی نے جیت اندر بھائی نے لکھا ایک آئیڈیا ان کے دماغ میں آیا اور بیٹھ کے چرچہ کی تو اسی ٹائم سے مطلب ایک زونگ رونگ کھڑا ہونے لگیا تھا کہ ہم اس سونگ کو جرور کریں گے اور پھر وہ پورا کیا اور پھر اس کو جو بیٹے نے میوزک کیا کمپوزیسن کی اس کی تو مجھا آگیا اس میں اور اس کے بعد پھر مطلب کہا سے یہ جیسے بھی ہمیں آئی اس لوک ڈاؤن کے سمیہ میں گھومے ہیں دیکھا ہے ہم نے کہ سبھی لوگ گھر میں ہیں اور یہ اپنا ڈیوٹی کر رہے ہیں اس ٹائم میں بھی کیا ان کو بھی ماری کا خطرہ نہیں ہے یہ بھی ہماری طرح ہیں انسان ہیں پھر بھی یہ ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں تو ایک ملو دل بڑاتا ہے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں جیسے اپنا بادشاہ کو لے کے ہند بھول گیا ہندی نے بڑیا پھر انگریج رہے ایسے ایسے پھوزی شاپ نے کھایا ہے بہت بڑی آگا رکھا ہے اور اچھا ریسپونس بھی آیا اس کا سکولوں سے آیا ہے جنتا سے لوک ڈاؤن کے سمیہ میں یہی اپیل ہے کہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دھویں جیسا کہ ہم سنتے آ رہے ہیں نیوز میں اور اکباروں میں جہاں جہاں بھی بار بار اپنے ہاتھوں کو جو ہے سینٹائز کریں اور مو پہ اپنا باکس لگا کے رکھیں اور گھر سے باہر نہ نکلیں جیتنا ہو سو سوشل ڈسٹینس بنا کر رکھیں دوری بنا کر رکھیں کہیں بھی کسی بھی سمیہ سر یہ پروڈیکٹ جو ہے جیسے اریانہ پولیس کا راگری ابھی پروڈیکٹ بیچے چل رہا تھا لوگ ڈاؤنے کارڈ بند ہے اس طرح سے ہماری پوری سنسطہ اور ہمارے سبھی ساتھی راگری میں پوری مدد کر رہے ہیں ہر پروگرام میں ہم ساتھ ساتھ جاتے ہیں پولیس کے ساتھ تو ابھی جو لوگ ڈاؤن ہو اور پولیس جو سیوائی دے رہی ہے ہم سب کے لئے ہماری سرکشہ کر رہی ہے سرکشہ سہیوگ کے نارے کو جس پرکار سے انہوں نے آج کر کے دکھایا ہے اسی کڑی کے تحت ہماری سنسطہ بھی جو پرساسن کے لوگ اور پولیس کے لوگ ہیں ان کی تھوڑی ہی چائے پانی یناستے کی سیوہ ہر روز کرتی ہے تو اسی ماحول کو دیکھ کر ہمارے من میں وچار آیا اور میں نے بھائی سباز پوجی اور پھاگنا جی سے وچاری مرس کیا اور یہ گناہ لکھا اور یہ ساری اریانا پولیس کو اور دیش کی پولیس کو سمر پیتے ہیں تو پہلے بھی اس طرح کے کام آپ کے سنسطہ کرتے ہیں جی ہماری سنسطہ نسامکتی پہ بھی اس کام کرتے ہیں پہلے ہم جو بچے سمیک ہے اور چٹا کا سے انہوں نے کرتے ہیں ان کے اوپر ہم کام کرتے ہیں پولیس کے ساتھ مل کے بھی ہم نسامکتی کے اوپر کام کرتے ہیں راگری میں مارا بھی اس سیوگ رہتا ہے سنسطہ کا اور اس گانے کے لئے پرینہ ہمیں جو ملی ہے وہ اریانا پولیس سے ملی ہے آج لوگڈاؤن کو دیکھتے ہوئے گانہ ویسے بن نہیں سکا جیسے آپ ملانا چاہتے تھے لیکن پولیس کے آدھے سوکو مانتے ہوئے ڈسٹینس رکھے دور دور سے لوگڈاؤن کے تحت ہم نے گانہ پھر بھی کافی اچھے دریقے سے کام کیا ہے اور میں ویسے شروع سے دنیواد کرتا ہوں آسی پولیس ٹاپ کا اور ایس پی سری لوکن درشنگ جی کا جو انہوں نے اس پرکار ہماری پیٹ تھو تباہی ہے انہوں کا بار بار دننے بات